سیاست کا جو سیاسی درجہ حرارت تھا وہ تو کافی تیز ہے ہی لیکن اس کے ساتھ جو اصل مسئلہ تھا وہ دو چیزوں پہ جس کو ہم اگر یہ بات کریں کہ پوری قوم کو اندازار تھا ایک تو پنامہ لیکس کا وہ فیصلہ جو محفوظ رہا ہو بلاخر وہ آ گیا قابل قبول ہوا بھی کچھ کے لیے اور نہیں بھی شاید ہوا جس پہ کافی ریاکشن بھی ہے اتجاجی تحریک بھی دوسرا معاملہ ڈان لیکس کا معاملہ جو ریپورٹ ٹلتی رہی ٹلتی رہی منظر عام پر اس کو آنا تھا اس کو پبلک ہونا تھا بارہ ہوادے کیے گئے بارہ دعوے کیے گئے اور اس کا کوئی حل سامنے نہیں آ رہا تھا کبھی بات ہی ہو رہی تھی کہ جی کنسنسیس ڈیولپ نہیں ہو رہا کبھی بات پہ دوسری جگہ سے آتی تھی کہ کنسنسیس کا کچھ سوال ہی نہیں ہے پھر ایک جواب آتا تھا کہ کنسنسیس ہونا ضروری تھا لیکن بہرحال کنسنسیس ہوا یا کنسنسیس نہیں ہوا دان لیگز کی رپورٹ وزیر آزم ہاؤس میں گئی اور آج ہم نے دیکھا کہ وزیر آزم ہاؤس میں ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا اس نوٹیفکیشن میں کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے اس کا ری بٹل آیا اس میں ریاکچن آیا آئے اس پیار کا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دان لیگز میں وزیر آزم آفس سے جو نوٹیفکیشن جاری ہوا اس میں اس رپورٹ کے پیرہ نمبر اٹھارہ کی منظوری دیتے ہوئے تاریخ فاطمی کو عدے سے اٹھا لے اور راہ تحسین کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا اور اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں بھی تھیں جو اس میں سامنے آئیں سرل ایلمیڈا کے لیے ہوا کہ ان کو جو ہے ان کا معاملہ آل پاکستان نیوز پیپر اس سوسائٹی کو بجوانے کی اداعیت جاری کر دی اس نوٹیفکیشن کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک ٹوئٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نوٹیفکیشن آن ڈان لیگز انکمپلیٹ اور نوٹ ان لائن ویڈ ریکمینڈیشن بائی دا انکوائری بورڈ نوٹیفکیشن اس ریجیکٹڈ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بڑی غیر معمولی بات ہے بڑی انونی بات بھی ایک طرح سے ہے یہ ایک نوٹیفکیشن جس کو حکم نامے کا نام بھی دیا جارہا ہے جو کہ وزیراعظم حاضر جاری ہوتا ہے اس کو آئی ایس پی آر یا فوج کا ایک ادارہ جو کہ ایک ادارہ ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کیا یہ معمولی بات ہے یا غیر معمولی بات ہے اس پر بات کریں گے اور اب آگے کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے میں جنرل امجر شعب صاحب کو پروگرم میں خو شامدید کہتی ہوں اور اس کے ساتھ اسلام علیکم سیر بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے ٹائم کا اس کے ساتھ سینئر انیلسٹ ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں سجاد میر صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اس پرگرم میں شامل ہے اسلام علیکم سجاد میر صاحب بہت شکریہ جی جنرل صاحب پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں مجھے بتائیں کہ نوٹیفکیشن اور ڈان لیکس اس انکمپلیٹ وائی اٹس انکمپلیٹ کیوں یہ انکمپلیٹ قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا کمپلیٹ پو ہاں ہے اور کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ریپورٹ ہے وہ پبلک کر دی جاتی تاکہ ایک ٹرانسپرینسی آ جاتی اور پھر سارے لوگ دیکھ لیتے کہ اس کے مطابق ایکشنز دیے جا رہے ہیں یا نہیں صحیح ہے لیکن وہ ریپورٹ تو ابھی تک سامنے نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کی وجہ سے کیا سارائیاں ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا اور نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے میں اگر میں آپ یا کوئی انوالڈ ہو تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ انکواریاں اور یہ وہ وہ سیدھا سیدھا جو لوگ جن پر شک ہوتا ہے ان کو انٹیروگیشن کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز لے لیتی ہیں یا ان تک رسائی ہوتی ہے اور پھر انٹیروگیشن کے ذریعے آپ سارا کھیل نکلواتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیکنیکل ثبوت وغیرہ بھی ہوتے ہیں ٹیلی فون کنور ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود یہ پرائیم نیسٹر پہ چھوڑا گیا کہ جی آپ پرائیم نیسٹر ہیں آپ کے آفیس سے یہ ہوا اب آپ اس کے بارے میں کچھ کریں انہوں نے کہا جی ہم انکواری کرواتے ہیں پرویزر رشید صاحب کو بھی انہوں نے اپنی سوج بوجھ کے مطابق اٹھایا کسی کا مطالبہ نہیں تھا اب انکواری آ جاتی ہے انکواری میں جن لوگوں پہ الزامات ہیں میں پرویزر رشید صاحب بھی ہیں اور لوگ ہیں دو کے نام آگئے لیکن پرویزر رشید صاحب کا یا شاید اور بھی کوئی ان کے نام نہیں آیا اعتراض کس پر ہے انکمپلیٹ مطلب اعتراض یا تو یہ ہے کہ پرویزر رشید صاحب کا نام نہیں آیا کہ ان کے خلاف کیا ہوگا کروائی کچھ اور بھی کیونکہ مجھے ساری تصیل نہیں بتا ہوں لیکن ایک چیز میں آپ کو بازیں بتاؤں کہ اس لی حکومت کی ان ساری چیز پر کس نیت پر شک اس وجہ سے بھی پڑا اور یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ اعتماد کا فردان رہا وہ اس وجہ سے کہ پہلے تو حکومت لیتو لال کر رہی تھی اس سے کسی طرح جان چڑھانے کے لیے پھر یہ بہت عرصہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ یہ انکوائری باوجود اس کے کوئی ہو گئی اور اس میں الزامات ہیں اس کو ختم کر دیا جائے اور صرف پرویزر رشید صاحب کو ہم نے فارق کی اسی پر اقتفاہ کریں مجھے اس سے بھی بتائیں کہ آپ نے پہلے مجھے کہا تھا کہ کنسنسز ڈیولپ نہیں ہو رہا جو چودی نصار صاحب بھی بعد میں کہہ رہے تھے اس ریپورٹ پر انکوائری ریپورٹ پر اب کنسنسز ڈیولپ ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا اداروں کے ساتھ وہ کنسنسز بھی ہو چکا تھا بات یہ ہے کہ یہ چیز دو تین ماہ آگے پیچھے ہوتی رہی اور چلتے چلاتے جی ایچ کیو کو یہ شورس دے دی گئی کہ ہاں اس پہ ہم اقتفاہ کر رہے ہیں اگری کر رہے ہیں اور یہ ہم نوٹس چاری کر رہے ہیں یہ اس کے بارے میں جب آئی تو وہ کچھ اور تھی ٹھیک ہے آئی تو وہ کچھ اور تھی کنسنسز کسی اور چیز پر ڈیولپ ہوا تھا ستہا ادمیر صاحب اب مجھے بتائے گا کہ جو ریپورٹ آئی بلکہ ریپورٹ تو پبلک ہو ہی نہیں نا ایک نوٹفیکیشن آگیا جس کو بعد میں حکم نامے کا نام دے دیا گیا اور پھر آئی ایس پی آر سے آگیا کہ جی اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یہ رییکشن آگیا یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے اس معاملے کو کہاں تک جاتے آپ دیکھ رہے ہیں نہیں معاملہ تو سادہ نہیں ہے مجھے تو سب سے مال ہے جو تشویشنس بات پہ ہو رہی ہے وہ اس ٹویک پہ ہو رہی ہے اس میں فوج کے ترجمان میں مجھے اعظم ہاؤس کے سیکٹی ایٹ کے ایک فہنسے کو رد کر دیا ہے مجھے رجیکٹ کر دیا ہے یہ ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اس کو اگر قانون کی زبان میں انٹرپیٹ کیا جائے تو بہت خاتمناک بات پت کی ہے لیکن اس طرح دوسری طرح اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آخر وہ کیا صورتحان ہے جس نے انہیں یہ کہنے پر مجبور کیا ہے اتنا سخت چانس لینے پر مجبور کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ فوج میں اتنا سخت بات کہی ہو اب پبلکلی کہی ہو ہاں پبلکلی اصل چیتے پبلکلی کہی ہو جائے کہہی لوگر بل کے بارے میں ایک طرح آیا تھا کہ انہوں نے مسئلت کیا جاتا ہے لیکن اس کو اس طرح لیا گیا کہ یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے بلکہ امریکہ کے خلاف ہے ایک طرح امریکہ کی پالیسیوں کو جیٹ کیا گیا اور یہ کہا ہی تم بکاری قوم نہیں ہے کہ آپ کی ان شرائط پر کرزہ لیں یا پیسہ لیں یہ بات درست ہے اب یہ بات تو آپ کی جنہ پر ہے کہ یہ قویق آنی چاہیے کیا نہیں آنی چاہیے اب اصل بات چاہ کیا ہے اچھا سر ایک سکت مجر سے پہلے یہ بتائیں کہ چودہ نصار کہتے ہیں کہ یہ کونسی بات ہے کہ سسٹم معاملات جو ہیں وہ سوچل میڈیا کے تھو چلیں گے ٹوئٹس کی جائیں گی یہ ٹوئٹ کرنا مناسب تھا یا ان کا منڈیٹ تھا کی جا سکتی تھی یہ کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی ناستی طور پر میں تو اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کی تویٹ جاری کی جائے تویٹ ہی نہیں بلکہ اس طرح کے کوئی بیانات جاری کیے جائیں فوج کی طرح سے کسی طرح سے بھی سیبر اور ملٹری کے نادر تعلقات کو وزید خراب کرنے کے مطابق ہے ہم ان باتوں کو دذر انداز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس طرح پر کیا جائے تو ہم نے یہ بات تو خیر کی نہیں کہ یہ واقعہ درستہ یا غلط تھا اندر پر ایسی بات ہوئی کی کہ نہیں ہوئی کی سکروپی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا عام طور پر کانون کے مطابق ہم اس اخبار کے بارے بھی اس اخبار کے خلاف بھی اور اس خبت دینے والے کے بارے بھی کاروائی کی کانونی کاروائی کر سکتے تھے جس کو نہیں کیا گیا اگر یہ نیشنل سکورٹی کا معاملہ تھا اگر یہ نیشنل سکورٹی کا معاملہ تھا تو کانون کو اسی وقت حققت میں آنا چاہیئے تھا تو کیوں نہیں آیا ٹھیک ہے ہم اس بیاس میں پڑھ گئے کہ اس کے پیچھے گاؤں نے کس نے لیکھی کیسے لیکھی اس میں ایک نے بیسوں طرح کی کہانی آئی اس کے ماحول کو اور بھی خرار کیا میرے خیال میں اس وقت جسورٹی آنجا اچھا اب آپ چاہیئے صاحب صاحب آٹھ چاہ رہے ہیں صاحب دار صاحب مچھ اور پیار دے رہے ہیں وہ اور ٹھیک ہے سجادمی صاحب سوال یہ ہے جو میں جنرل صاحب سے پوچھوں گی کہ اب دو آپچن ہیں یا تو یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن پی ایم آس نے لیا ہے وہ واپس لے لے اور وہ ریپورٹ پبلک کر دے جس ریپورٹ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یا پھر ایک پریشر آئی اس پی آر پہ ہے کہ وہ اپنی یہ ٹوئٹ واپس لے لے یا اس کو کہے کہ جی ہم نہیں کرتے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے میرے اپنا خیال ہے کہ چوار جنرل صاحب نے جو انڈیکیشن دی ہے کہ جی نوٹیفیکیشن تو بھی ہوا ہی نہیں ابھی نوٹیفیکیشن کریں گے یہ کریں گے وہ کریں میرا خیال ہے جس چیز پہ اتفاق کے رائے ہوا تھا اس کی اگر ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتی ہے تو معاملہ یہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے ایک چیز پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ریپورٹ تھی اس کو پبلک کر دیا جائے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا ریپورٹ بھی پبلک کر دی جائے ریپورٹ میں جو ایکشنز جس کے اوپر حکومت نے اتفاق کے رائے رکھا ہوا ہے مجھے ایکشن نہیں پتا سارا اگر وہ مجھے پتا ہے ضرور آپ کو یہاں بیان کر دیتا لیکن یہ مجھے اتنا پتا ہے کہ جس چیز پہ اتفاق کے رائے تھا وہ چیز سامنے نہیں لائی گئی یا ایکشن وہ نہیں دکھایا گیا اس میں تھوڑی سی نادیا جو سمجھنی کی بات ہے سنگینی اس کی کیا تھی سجاد میر صاحب بھی ابھی چونکہ سن رہے ہیں اور ان کی باتوں سے یوں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی سنگینی کی نویت کا ان کو بھی شاید اندازہ نہیں ہے قصہ یہ تھا کہ انڈیا بہت عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے یہ آئی ایس ای کرواری ہے اور وہ اس کو پیٹرنائز کرتی ہے یہ لشکر تیبہ کو بھی اور جیش محمد جبکہ آئی ایس ای کا سٹانس یہ تھا کہ دوہزار چار جنوری کے بعد ہم نے ان کو قطن کوئی پیٹرنائز نہیں کیا دوسرا یہ تھا کہ پچھلے دو سال سے آئی ایس ای حکومت کے پیچھے لگی بھی تھی کہ ان کے خلاف ایکشن کریں کیونکہ یہ باہر پرسیپشن جا رہی ہے کہ یہ ہم ان کے پیچھے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کھلے پھر رہے ہیں اور بڑے بڑے لمبے جلوس اور بہت بہت لمبی تقریریں کرتے ہیں خطرنا قسم کی لیکن یہ چونکہ پنجاب میں تھے پنجاب میں آپریشن نہیں کرنا چاہتی تھی اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا پھر اپریل میں پچھلے سال جس کو سال ہو گیا ہے اس خبر سے تین چار مہینے پہلے آئی ایس ای نے دو پلانز بنا کے دیں کہ یہ پلان ہے جس کے ذریعے ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چلے ٹھیک ہے یہ تو تھا بیک گراؤنڈ اب ہوگا کیا اب ہوگا کیا کہ سسٹم کو خطرہ ہے سنگینی اس کی یہ تھی سنگینی اس کی یہ تھی کہ یہ جو پابندی یونائٹڈ نیشن نے لگائی بھی تھی جس آگنائزیشن پہ یعنی لشکر تیبہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو آئی ایس ای سپورٹ کرتی ہے تو یہ یونائٹڈ نیشن میں کیس لے جایا جا سکتا تھا جہاں انڈیا اس کو ڈیکلیئر کروانا چاہتا تھا آئی ایس ای کو ایک روگ انٹیلیجنس ایجنسی اور اگر یہ روگ انٹیلیجنس ایجنسی ڈیکلیئر ہو جاتی اس لیے کہ حکومت پاکستان نے خود تسلیم کیا ہے کہ یہی ہیں اس کے پیچھے ہم تو نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس ڈیفینس کوئی نہیں تھا یہ آپ نے مارے جانا سجاد بیئی صاحب اب اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ یا اس کو بڑا بریفری ڈسکرائب بھی کر دیا ہے جنرل صاحب نے اب آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں کیا سسٹم کو کسی خزم کا خطرہ ہے جمارکریسی کو کسی خزم کا خطرہ ہے کوئی پیچھے اٹھنے کو تیار ہے گارمنٹ کا موٹ کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو میں اس مزاہد قانون جو جنرل صاحب نے فرمایا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے اس کی اصلاحیت کا اور آئی ایس آئی یہ کہہ رہی تھی اور حکومت یہ نہیں یہ کہہ رہی تھی اب میں اس کے بارے میں اندونے خانہ کچھ نہیں جانتا جنرل صاحب بہتر طور پر جانتے ہوں گے انتہاں یہ خبریں پہنچتی ہوگی میں تو یہ افواد ہی سنتا ہوں دوسرہ افضل یہ سنتا ہوں کہ حکومت کا ورشن اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن جو حکومت کا ورشن جہاں کسی اور کا ورشن بیان کر کے میں اس بات کو پبلی کرتے میں آپ اس معاملے کو آگے کہاں دیکھ رہے ہیں میں بس سر ٹائم کرنے اگر آپ کی اس جی میں وہ دیکھتا ہوں آپ نے اتنی بات جنرل صاحب سے کی ہے اور مجھے مزاہتوں کا لینے دے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان باتوں کا اعلان دیں اس بات کا مجھے اعلان ہے کہ سیچیوشن اب پیدا ہوئی ہے جنرل صاحب نہیں ہے اور غیر قرونی بھی ہے کہ یہاں سے اور درست بھی نہیں ہے اور میرے خیال میں اس طرح جہاں جسار کا بیانی آیا جسار دار کا اتراب ہے جسوں نے کہا کیا ہے کہ یہ نوکیفکیشن کا ایک حصہ ہے دوسرے حصہ کو ساتھ پلا کر پڑھا جائے تو بس لیا کچھ اور بچ ہے دوسرے حصہ پیدا کیا جائے گا تو پڑھا جائے گا نا سر دیکھ پبلک کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا پبلک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آڈر کو ہر آڈر ہر فیصلے کو تو تحقیقات کی جائے اس کو پبلک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سر چودہ نصار نے کہا تھا کہ ہم لے کر آئیں گے سامنے نہیں چودہ نصار نے کہا تھا کہ کسی آرنے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں گزارش میں یہ ہے کہ ہر چیز کو پاپلک کرنے کی ضرورت ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی پاؤ میں تو پہتا ہوں کہ واضح ہونا چاہیے اور وہ باتیں بھی واضح ہونے چاہیے جو سائد ایڈاپورز میں کمپرمائز کر دی گئی ہوگی جن کو بیار نہیں کیا گیا ہوگا جن کو یہ خلکہ چیزی اور طرح بیار کرتا ہے لیکن چونج بسار کا بیان تو یہ کہتا ہے کہ پرائم میرسٹر ہاؤسے جو روٹی پیسنگ گیاری ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں تو ان کا مطلب تحفظات ان لوگوں کو بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پس ٹائم کمیں تینکیو ویڈمیسٹ اجاد میرسٹر صاحب اور جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مختصرا یہ کہ ایک بات پہ تو میں خیالے کنسنسیس یہ بھی ہے کہ جی جو ایکچل رپورٹ ہے اور جس کا چودہی نصار صاحب دعویٰ کر چکے ہیں وعدہ کر چکے ہیں قوم سے کہ وہ جیسی آئے گی ہم اس کو پبلک کریں گے اس کو پبلک کیا جانا چاہیے جو کہ کنسنسیس ڈیولپ اس پہ اگر ہو چکا ہے اور جب کنسنسیس ڈیولپ ہو چکا ہے تو اس پہ منوان عمل آپ پہ ہونا چاہیے مختصر سا بریک لیتی ہو بریک ساپس آتی ہو سن کے فارمر گورنر ڈاکٹر اشرت علبات ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی مختصر گفتگو کریں گے اس ایشو پہ بھی کریں گے کراچی کے ایشو پہ بھی کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین پرگیم میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر اشرت علبات صاحب ڈاکٹر اشرت علبات صاحب میں جو دیگر ایشوز ہیں پہ میں بعد میں جاؤں گی آپ کا ایک حالیہ انٹرویو 26 اپریل کا آپ نے انٹرویو دیا مبشی لقمان صاحب کو جو بڑا کانٹروورشل بن گیا لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا ان لوگوں نے ان حلقوں نے جو آپ کی پرانی جماعت سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بنانے والے جو تھے آج ان کے خلاف آپ یہ بات کر رہے ہیں 26 اپریل کو آپ نے کیا کہا یہ میں آپ کو ذرا سنانا چاہ رہی ہوں اس پر آپ بتائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ایمکیم لندن جو ہے وہ سینٹی کھو چکی ہے ایمکیم لندن جو ہے وہ میرے سیلیمنٹل بیلنس یہ ایمکیم لندن کا کیا الطاف حسین کا الطاف حسین پاگل ہو چکی ہے آپ کا مطلب ہے اب آپ جو بھی بڑھ دیں میں تو ذرا نہیں نہیں میں کھل کے بات کروں خراس اچھا نا جی آپ کے خیال میں الطاف حسین پاگل آدمی ہے منٹل کیس ہے پر آپ کہہ رہے تو میں آپ سے بس ایگری نہیں کر رہا میں تو خود کہہ رہا ہوں منٹلی انیس سے بل ہو چکا ہے ٹھیک میں انگریری میں کہہ رہا ہوں آپ اردو میں کہہ رہا ہوں طائم ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ مینٹلی انسٹیبل ہو چکے ہیں یا مبشی لقمان صاحب کے اگر الفاظ استعمال کروں تو پاگل ہو چکے ہیں اب یہ جو آپ نے کلپ سنایا ہے اس میں میں نے مینٹلی انسٹیبل کہا ہے اچھا مینٹلی انسٹیبل کیونکہ شورٹ آنسر تھا شورٹ پویسچن تھا شورٹ آنسر تھا اس کی بدا زہر ہے اس میں نہیں ہو سکی مینٹلی انسٹیبل تو میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں کسی مخصوص سرکمسٹانسز میں میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا جو تجربہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو لندن میں الطاف حسین صاحب کے اطراف میں لوگ ہیں اور جو پاکستان میں جو رابطہ کمیٹی ہوا کرتی تھی اس میں کچھ مخصوص لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہ اب پی ایس پی کا حصہ بن چکے ہیں تو انہوں نے اتنا ان کو ایموشنلی اتنا مس گائٹ کیا کہ جس کی وجہ سے آج وہ اسے سٹیٹ پہ پہنچے ہیں میں بہت کلوزلی اس کو ڈیل کرتا رہا ہوں میں بہت ساری چیزوں پہ سمجھاتا بھی رہا ہوں تو گزشتہ بیانات جو آئے بائیس اگست کا جو بیان آیا یا اس کے بعد جو تواتر سے ان کے بیانات آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس کو نہ کہنا چاہتے ہوں لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کے اطراف میں جو لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت ہی ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے دہت کام کرتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز سے بہت وہ میں کہوں گا ناشنا ہے مزید فیول کرنے والی جو شخصیات تھیں جو پاکستان میں موجود ہوتی تھی اس کے دیگر ریزنز ہیں تو میں میری قطعی یہ مقصد نہیں تھا کسی کی دل اداری کروں ڈاکس ساب لیکن 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 ہوا یہ ہے کہ آپ نے منٹلی انسٹیبل کا ورڈ یوز کیا مباشر لوگان نے پوچھا کہ پاگل تو آپ نے کہا کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہا اور انہوں نے کہا پھر آپ نے کہا کہ وہ اردو میں کہہ آپ اردو میں کہہ رہے ہیں میں انگلیش میں کہہ رہا ہوں پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا آپ نے کہا ایمکی ایم لندین انہوں نے کہا تا حسین آپ نے کہا جی تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا یا میں نے ان کو نہیں کہا تھا میں نے ان کو کہا تھا ہاں اگر غلطی سے کہا تھا تو آپ معذرت پر اپشن ہے سر آپ کے پاس نادیہ میں اس سٹیٹمنٹ سے ریٹریو نہیں کر رہا بلکل میں اس سے قائم ہوں اور وہ میں نے کسی لوجک کے تحت دیا ہے کسی ریشنیل کے تحت دیا ہے اگر آپ آپ انیلیسس کر لیں چلیں مجھے چھوڑ دیں سر میں آپ سے بلکل نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی بیان سے پیچھے ہو جائے ریٹریٹ ہو جائے میں تو سب یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے بیان پر قائم میں تو دویلن بڑھو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے سر میں دوسری بات کروں میں دوسری بات کروں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں آپ تسلی سے بیٹھ کے پیچھلے ایک سال کے ان کے سٹیپس اور ان کے بیانات اور جو کچھ بھی ہے میں تو اس کی اب کاؤز کو میں کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے ورس پر قائم میں سٹینڈ بائی کرتے ہیں ویڈیو ورس در اتاو سن صاحب اتنا فرسٹریٹ کر دیا ہے اتنا مسنفارم کیا ہے اتنا مسگائیڈ کیا ہے کہ وہ ایک پر ایک انکیپسولیٹ ہو چکے ہیں ایک سٹیویشن کے اندر اور جس نظر سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں ہر چیز میں ان کو ایک کانسپریسی تھیوری نظر آتی ہے اس کو آپ لے در رہے ہیں بائی سالگس کی تقریر سے ان کی اگر اس کی تقریر بھی آپ لے نا تو میں کنونسڈ ہوں اس بات پہ کہ ان کے اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اتنا مسگائیڈ کیا اور یہاں پہ جو لوگ ہیں جو کہ ان سے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ میں اس کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں نا دیا اتنا غلط ان فارم ان کو کیا جاتا تھا اتنا غلط ان کو اموشنلی جو لوگ ہیں اطراف سب پانتے ہیں کیا اس میں واسع جلیل صاحب بھی ہیں اس میں مصطفہ عزیز آبادی بھی ہیں اس میں ندیم نصرت بھی ہیں اس میں وہ قاسم صاحب بھی ہیں محمد انور بھی ہیں یہ صاحب ہیں صاحب ہیں ویلکل اور انفارٹنیٹلی جو باستان میں رابطہ کمیڈی ان کے اپنے ویسٹیٹ انٹرسٹ تھے تو وہ ان کو اس طرح مزگائیڈ کرتے تھے جوکس آپ اوکٹوبر نائنٹین دوہزار سولہ یعنی یہ بائیس سکرس کے بعد کی بات ہے آپ انٹریویو دے رہے تھے ندیم ملک صاحب کو اس دوران بھی آپ نے ایک بات کی تھی وہ بات اس سے قطعی مختلف تھی بلکہ اگر میں کہوں ٹوٹلی اگیس تھی اپوزیٹ تھی ذرا سنیے گا وہ کیا تھی وہ میرے محسن تھے کوئی کسی کا محسن کسی کو کبھی زندگی میں اپنے محسن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اپنے منٹر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ بعد میں ٹور منٹر بن گیا کیونکہ اس کی فرس پوزیشن تو محسن ہے نے نومنیٹ کیا تھا نا بھائی تو میں کیوں بولوں یار ان کے خلاف سر کل تک آپ ان کے خلاف میں نے تو ان کو اپنا محسن قرار دیا تھا جو کہ ریالیٹی ایک فیکٹ ہے آج میں ایک سٹیٹ بتا رہا ہوں سٹیٹ بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ سٹیویشن ہے اس سٹیویشن کو اگر صحیح انگل سے لیا جائے صحیح میرا خیال ہے کہ چار پانچ دفعہ پتہ نہیں انہوں نے تو پروگرام دیکھا بھی ہو کہ نہ دیکھا ہو یہ ان کے جو اطراف میں لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ کہ دیا آپ کو سر بڑا سٹیٹ ریاکشن آیا تھا کہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کر آیا آپ کو جانتا کون تھا آپ کو منسٹری دی آپ کو گورنر بنایا آپ نے احسان فرموشی کی اس قسم کا ریاکشن آیا ہے میں ہمیشہ یہ بلیف کرتا ہوں کہ ہر کسی کی رائے کا اعترام کرنا چاہیے اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ میری بھی رائے کا اعترام کریں مختصر سے بریک لیتی ہوں بریک سے اپس آتی ہوں ہمارے ساتھ رہیے جی ناظرین پرگیم میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر اشرتو لباد صاحب آج ڈان لیگز کی ایک نوٹیفیکیشن آنے کے بعد جس کو بعد میں حکم نامہ قرار دے دیا آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی فوری طور پر ٹوئٹ آنا وہ کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن is rejected پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ فوج کا ایک ادارہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے کسی نوٹیفیکیشن کو یا کسی آرڈر کو حکم نامے کو رد کر سکتا ہے بالکل رد کر سکتا ہے دیکھیں یہ جو ڈان لیگز ہیں نا جس کے انٹرسیٹس کس کی کس سے بات ہوئی کتنے بچ کے کتنے مرد کتنے سیکرڈ بے بات ہوئی کتنی دیر بات ہوئی کس نے کیا کمیونکیشن کی تمام انفرمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کر دی گئی تھی گورنمنٹ کو وہ گورنمنٹ نے دیکھی اس کو سریحند وراموش اگر کر دیا گیا تو پھر definitely وہ ادارہ جس نے کہ ساری یہ انفرمیشن پروائیڈ کی تھی وہ اس سے disagree کرے گا رہے جا کرے گا اس کو اور دیکھیں یہ ایشو کوئی سیمپل ایشو نہیں ہے یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ کا ایشو ہے اور نیشنل سیکیورٹی بریچ is very very important it pertains to state اور اس میں اس کا ایک اور پہل ہوئے کہ دیکھیں اگر اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ جو واقعی culprits ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرے گی تو سیسٹم نہیں بچے گا یہ میرا ایک assessment ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کو بہت ہونیسٹی کے ساتھ جو لوگ اس میں involve ان کو لانا چاہیے منظر عام پہ ان کو پیش کر دینا چاہیے اس کا ایک اور پہلی جو ہے نا وہ پنامہ لیگ سے اب میں لنکھ کروں گا وہ یہ کہ دیکھیں پنامہ لیگ میں جی آئی ٹی وہی ہیں جی آئی ٹی میں مختلف اداروں کے لوگ ہیں اس میں فوج کے بھی لوگ ہیں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے بھی لوگ ہیں ایف آئی اے کے لوگ ہیں تو کچھ سیویلین ادارے ہیں کچھ فوج کے ادارے ہیں تو اگر ڈان لیگز کے اوپر گارمنٹ کا یہ تاثر آئے کہ وہ انفلینس کر کے اس ریپورٹ کو اس کی جو اس کے ایفیکٹ کو جو ہے وہ ڈیمنیسٹ کرنا چاہتی ہے یا اس کو غلط ڈیریکشن پہ لے جانا چاہتی ہے تو پھر یقیناً یہ شک و شبات پیدا ہوں گے کہ گارمنٹ انفلینس کرے گی اس جی آئی ٹی کو بھی کہ وہ جی آئی ٹی بھی جو ہے وہ کوئی ایسی ریپورٹ دے دے جس سے یہ کیس جو ہے وہ بوف اپ ہو جائے خراب ہو جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں نادیا کہ یہ جو کیس ہے جو ججمنٹ ہے یہ انتہائی ایک تو یہ کہ یہ انٹیریم ججمنٹ ہے یہ فائنل ججمنٹ نہیں اور یہ انتہائی ٹیکنیکل لیگل اور ٹیکٹیکل ججمنٹ ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے واقعی مشکلات ہیں گورنمنٹ کو بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ دو اونریبل ججز نے جو ریمارکس پاس کیے ہیں جو اپنے ججمنٹ میں لکھا ہے باقی تین اونریبل ججز نے جو بات کہی ہے انہوں نے ڈس اگری نہیں کیا ہے ان دو ججز کے ریمارکس کے ساتھ تو لہٰذا انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرا لیں اور یہ چھے لیٹ بی کم بیک ڈال لیگز میں یہ جو وزیراعظم ہاؤس کی طرح سے آیا اس میں پہلے آپ کو یاد ہوگا پرویز رشیز آپ کو انہوں نے عوضی سے فارغ کر دیا تھا اس میں وہ کہتے ہیں راو تحسین جو پرنس پر انفرومیشن آفیسر ہے منسی ان کی محکماتی جو تاروائی ہوگی وہ ہوگی پلس تارے فاتمی کو عوضی سے اٹھا دیا گیا ہے پہلے ان سے ریزگنیشن آپ کو اسٹل لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکچل کلپریٹس کو شیلٹر کر رہی ہے چھپا رہی ہے اور ان کو اسکیپ گورٹس بنایا گیا ہے ان کو سیف گارٹ کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے اور میں بڑا فرم بلیف کرتا ہوں کہ اگر ان کو بچانے کی کوشش کی گئی زبردستی بچانے کی کوشش کی گئی تو سسٹم نہیں بچے گا تو سسٹم نہیں بچے گا یہ معاملہ نہیں بچے گا اور میں تو ان اینی کیس آگر ترپولنس دیکھ رہا ہوں دوہزار اٹھارہ کی الیکشن دیکھ رہے ہیں یا دیگر جماعتیں تو کہہ رہی ہیں کہ آپ فوری الیکشن کا اعلان کر دیں مجھے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے الیکشن میں نہ دوہزار سترہ میں نہ دوہزار اٹھارہ میں ایون دوہزار اٹھارہ میں بھی نظر نہیں آرہی تو پھر کوئی اور سسٹم کوئی اور سسٹم کوئی نیشن گورنمنٹ اور سیٹویشن اگر بلکل نارمل ہو جاتی ہے سیٹویشن بلکل نارمل ہو جاتی ہے مثلاً نارمل یہ ہو جاتی ہے کہ جو کلپریٹس ہیں پرامہ لیک کے جو کلپریٹس ہیں ڈان لیک کے ان کو کورس آف لاؤ میں اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر ان کے پاس بچے گی کیا جو الیکشن لرنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن یہ کہ پھر پھر سیٹویشن چیج ہو جائے گی لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے وہ فائٹنگ مورڈ میں ہے دیکھیں یہ بڑی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ آم فورسز جو ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ اور اپنی چوائس پہ فائٹ کر دی ہے تو یہ کسی کا بھی سمجھنا بہت ہی ہماکت ہوگا کہ ڈرائگن کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کو بہت مشہور مکولہ ہے کہ کسی بھی بلک کو تباہ کرنا ہو دسٹرائی کرنا ہو تو اس کی عوام کو اس کی عام فورسز سے متنفیر کر دیا جائے تو ابھی جتنا بھی سینیریو چل رہا ہے اس میں انفارچنٹلی ایڈورٹنٹلی اور انیڈورٹنٹلی جانتے ہوئے بے جانتے ہوئے معصومیت میں کہلیں یا سیاست میں کہلیں یا کنسپریٹری کنسپریسی تھیوری کے تحت کہلیں یہی عمل یہ روش اختیار کی جاری ہے جو جذبات ہیں لوگوں کے اس کے مطابق اور جو ایکچولی فوج کے اندر جو کیڈر ہے جو فوج کی ڈیفرنٹ ٹیئرز ہیں ان میں جو جذبات ہیں اس کو اگر جو ٹاپ لیول آف آم فورسز ہے وہ ایڈرس نہیں کرے گا تو یہ سیچویشن اور خراب ہو سر وہ ایڈرس کس طرح سے کرے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی چیک اوور کرے کوئی اپنا رول ایکسٹینڈ کرے کس طرح سے کرے وہ جو اصولی بات ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کا تاثر نہیں آنا چاہیے کہ ضرورت کے تحت یا نظریہ ضرورت کے تحت بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگنور کر دی گئیں جہاں دیکھیں کراچی میں پی ایس پی بنائی گئی میں فرم بلیف کرتا ہوں کہ اس پہ بڑا ایس پہ بڑا دیفرنس ہو پینین تھا اور فائنلی بنا جی گئی پی ایس پی سر کس نے بنا دی پی ایس پی اور پی ایس پی ضرورت کے بڑا ہمارے پارٹ آف نہت دوال ایس پہ بڑا پاپ بڑا ہمارے ڈیویزال آف دی انٹیوششن انہوں نے کردی آچھا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے بیٹ اس کے جو کونسی کوئنسز ہیں وہ غلط ہیں کیونکہ اس میں کرمینلز کو پروٹیک کیا جا رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کئی دفعہ ڈیوان کی کہ یہ میری سرپرستی میں اور میری سربرائی میں ہونی چاہیے اور چونکہ ایسا نہیں ہوا تو آپ نراز ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے اور پھر اسٹیبلشمنٹ آپ سے نراز ہو گئی اور آپ کی گورنرشپ ختم ہو گئی مصطفیٰ کمال صاحب تو سیلف کنٹرڈکٹری بہت ساری باتیں کر چکے ہیں بلکل جھوٹ بولنا ہے وہ بہت ساری باتیں میں کہنا نہیں چاہتا یہاں پہ کیونکہ اس میں ان کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ ایک ادارے کا ایک سنکٹیٹی ہے جس نے بنایا ہے اس کا بہت کچھ جائے گا اس کا بہت کچھ چلا جائے گا اس کا بیسے بائی دوئے چلا بھی گیا بہت کچھ لیکن یہ کہ ایک تو ڈیوائن ریکٹریبوشن ہے مقافات عمل ہوتا ہے ایک آڈٹ ہوتا ہے ہر چیز کا میں نے مثال دی تھی پیپل سمن کمیٹی کی گینگ وار تھی ایک ٹائم تھا کہ عزیر بلوش صاحب اور آرمی چیف کی تصویریں آپ لیاری میں جائیں آپ نے بھی جا کے انٹرول لیا تھا وہ ایک ساتھ لگی ہوتی تھی بینر پر انہوں نے پاک فوج زنداباد کی ریلیاں نکالی تھی آج وہی عزیر بلوش صاحب جو ہیں وہ آہ 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 ٹائل کورٹ میں سر تو میں آپ کے پاس سے یہ سمجھو کہ اس وقت کی اس وقت بھی کسی انسٹویشن کے کسی گروپ کی ہے کسی کچھ کچھ انڈیویجنز کی آہ آہ کس کی سرپرستی آہ عزیر بلوش گروپ کو یا پیپل سمن کمیٹی کو حاصل تھی ان کی ان کی سپورٹ حاصل تھی اس وقت بالکل لور کیٹر میں بالکل حاصل تھی اور ایکچولی میں اس کو بھی میں اس پیس سر ان کو کیوں تھی وہ ایک گینگ وار تھا اس کو صرف اس لیے آسل تھی کہ وہ ایمکیم کو کاؤنٹر کرے نہیں ایمکیم کو پولٹیکلی ایک ایک ہو سکتا ہے پیپل سمن پارٹی کو کاؤنٹر کردے کیونکہ پیپل سمن کمیٹی تھی وہ اور یہ جو پی ایسی بنی ہے اس کو ایمکیم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جی یہ کچھ لوگوں کو جمع کر لو اور جمع کر کے ان کو یہ شاید قبضہ کر لیں ایمکیم کے ملٹن ونگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایکچولی نہیں ایمکیم کا ملٹن ونگ تو سارا اس میں آگیا نہیں اس وقت میں بات کر رہی ہو جب پی ایسی کو پی ایسی کو ان کی سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی ملٹی فیسٹ ملٹی فیسٹ کی اس میں او زمانے میں پیپل سپارٹی سے بھی پیپل سپارٹی کو تو بہت ہی ٹف ٹائم ملا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیاری میں جو نمائندے کھڑے ہوئے ہیں وہ کھڑے تو پیپل سپارٹی کے ٹکٹ پہ ہوئے ہیں لیکن ان کو پسند جو کیا تھا وہ زیرولو صاحب نے کیا تھا اور وہ جیت نہیں گئے کراچی میں ایک کوالٹیکلی ایک ویکیوم کرییٹ ہو چکا ہے بائیس اگست کے بعد آل دو کہ فاروس اتار صاحب نے بہت کوششیں کی ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان میں وہ گڑس نہیں ہیں کہ وہ اس چیز کو لے کے آگے چل سکیں اور لوگ بھی ابھی ان کو اتاوزن صاحب کا سبسٹیوٹ یا آلٹرنیٹ کے طور پر نہیں دیکھ رہے پی ایس پی کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کرییٹ کی گئی ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کی وہ پینٹریشن نہیں ہے اس روٹس میں نہیں ہے وہ عبام کی پی ٹی آئی کا مجھے نہیں بتا آپ کا انالیسس کیا ہوگا لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ پولٹیکل ویکیوم کرییٹ ہو چکا ہے میری اطلاعات کے مطابق یہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایمکم پاکستان اور پی ایس پی کو بھی ملا دیا جائے زبردستی اور حقیقی کو بھی ملا دیا جائے زبردستی تو اس قسم کے جو منورس ہوتے ہیں نا یہ انیچرل ہوتے ہیں تو نیچرل ہی پھر اس میں اس ویکیوم میں ٹیرریزم ایتھنک وائلنس پولٹیکل وائلنس انٹر ہوگا اور پولٹیکل ہی جو پریویل کرے گا وہ ایمکم لندن کرے گا سر آپ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دوزار اچھارک الیکشن وہی جیتے گا جس پر ایمکم لندن کا ہاتھ ہوگا جس کے سر پہ اگر آج الیکشنز ہوتے ہیں اور اگر ایمکم لندن جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ جی ہمیں تو لڑنے نہیں دیا جا رہا چلو پی ٹی آئی کے جتنے نمائن دے ان کو ووٹ دے دو تو میں آپ کو اشورن سے کہتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ سر ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا بالکل ہو سکتا ہے میں آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہنڈر پرسنٹ کنونس ہوں کہ جس پہ ایمکم لندن ہاتھ رکھے گی وہ نمائن دے گی چلے ٹھیک ہے سر سر میں پروگرام کو یہاں پہ ختم کروں گی مجھے بتائیں کہ آپ کس پہ ہاتھ رکھنے جا رہے ہیں سر اور آپ پہ کون ہاتھ رکھنے جا رہا ہے یہ فیصلہ کب ہوگا اللہ نے بہت کرم کیا ہے آگے بھی اللہ تعالی کام لینا چاہے گا پاکستان کے لیے سر آپ نے کیا پلاننگ کی ہے وہ تو سب ٹھیک ہے پی پرس پارٹی سے بھی آپ کے رابطے تھے مشرر صاحب سے بھی آپ کے رابطے ہیں کچھ تو آپ نے سوچا ہوگا میرے پاس تو آپ کے حوالے سے کچھ اوری خبر ہے لیکن پھلے آپ بتا دیں تو پھر میں شیئر کرتی ہوں آپ سے آپ کی خبر زیادہ آتھینٹک ہوگی لیکن میری کوئی خبر نہیں ہے میری خبر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جو میں نے فورٹین یارز میں جو کامپرمائز کیا اپنی ہیلتھ کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ اس کو میں میک اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ریسٹ کر رہا ہوں تھوڑا ٹائم اپنی وائف کے ساتھ بچوں کے ساتھ سپینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ پڑھ رہا ہوں کچھ لکھ رہا ہوں میوزک سے بھی دلچسپی ہے تھوڑا بہت وہ کر رہا ہوں میری خبر تو یہ ہے سر میری خبر یہ ہے کہ آپ کو کیورٹیک گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ کوئی رول آفر ہوتا ہے آپ ایکسپٹ کریں گے اس وقت کی اس وقت دیکھی جائے آپ نو نہیں کر رہے ہیں جلدی نہیں نو نہیں کر رہا میں پاکستان کی خدمت کے لیے ہمیں جان سکتے ہیں بہت شکریہ جی آپ کی ٹائم کا نظرین بات کر رہے تھے سنکت فوربر گورنر ڈاکٹر اشرت علباد سے بہت ساری ایسی باتیں جو ہم نے ان سے جان نہیں تھی ہیں اور جتنا ٹائم تھا ہم ان سے جان سکے ہیں باقی ہم نے اگلے کسی پروگرام کے لیے رکھ چوڑی ہیں میں یہاں پر اس پبلک پلس کے سیگمنٹ میں اس پول کا ذکر کروں گی جو ہم نے آٹ پوسٹ کیا تھا اس کے جو ریزلٹ آئے تھے وہ بسیکلی آپ سے شیئر کرنے ہیں سوال ہم نے یہ ڈالا تھا کہ کراچی کے موجودہ سیاسی خلاقوں کونسی سیاسی جماعت پور کر سکتی ہے جو ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں چونٹی تھری پرسنٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان الیون پرسنٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ایس پی ففٹی نائن پرسنٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئے اور سیون پرسنٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ پی پلس پارٹی آن ایکسپیکٹڈلی ہم بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ففٹی نائن پرسنٹ پر ہوگی اور یقیناً یہ وقت کے ساتھ اس میں اضافہ بھی ہوگا پول کے جتنے بھی ووٹ سے لیکن سو فار جو ہمیں کومنٹس ملے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ایمکیوم لندن کا بھی اپشن رکھنا چاہیے تھا اور بہت زیادہ ایسے کومنٹ جس میں وہ ایمکیوم لندن کو وہ سیاسی خلاف اور کرنے کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ اپشن اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ ایمکیوم لندن جو ہے ایچ اس نوٹ ریجسٹر اور فیلال اس کی کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹیز بھی نہیں ہیں اس کے حوالے سے کیا فیصلے ہوں گے آنے والا وقت بتائے گا فیلال دیجئے پروگرام سے نادی مرزا کو اجازت اللہ حافظ